میرے پیارے بھائی بخاری شریف کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جب تم قبرستان پہ جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور قبر والوں کو سلام کرو السلام علیکم یا اہل الدیار ان کو سلام کرو اب ذرا آپ اپنا سنس استعمال کریں میں پوچھتا ہوں کوئی ایک ایسا بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو جائے جو گھر کو گیا بابا جان سو رہے ہیں انہیں بابا کو سلام کرتا سونے والے آدمی کو سلام نہیں کیا جاتا دواخانہ گئے مریض کومہ میں لیٹا ہوا ہے بےہوشی کے عالم پہ بستر پہ پڑا ہوا ہے کیا اس کو سلام کیا جاتا نہیں کیا جاتا کیونکہ کومہ کے مریض کو اور بےہوشی کی حالت میں رہنے والے شخص کو سلام نہیں کیا جاتا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو میت میں آیا میت کے آخری دیدار کے لیے اور کھڑے ہو کر میت کے پیروں کے پاس کہہ رہا ہے دادا جان السلام علیکم میت کو سلام نہیں کیا جاتا مردے کو سلام نہیں کیا جاتا کومہ کے مریض کو سلام نہیں کیا جاتا بےہوش رہنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ زندہ ہے مگر سو رہا ہے سلام نہیں کیا جاتا تو پھر اب ذرا غور کرو مدینے پاک مدینے والے نبی رحمت اللہ العالمین آپ کے اور ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جب تم خبرستان جاؤ تو خبر والوں کو سلام کرو تو پھر اب یہ سلام کا حکم دینا اس بات کی دلیل بن گیا خبر والا جو خبر میں لیٹا ہے نہ تو وہ سو رہا ہے نہ تو کومہ میں ہے نہ تو بےہوشی میں ہے نہ تو مردہ ہے بلکہ ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک میت جو خبر میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے وہ خبرستان میں آنے والوں کو اتنی تمنا اور امید کے ساتھ دیکھتی ہے جیسے ایک جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو امید اور نبی تمنا کے ساتھ دیکھتا ہے اتنی تمنا کے ساتھ میت دیکھتی ہے حدیث پاک اتنی تمنا کے ساتھ میت خبرستان میں آنے والوں ہوتی ہے بلکہ بعض بزرگوں سے یہ بھی روایت ہے کہ بزرگ بعض بزرگ جماع کے دل پیر کے دل خبرستانوں پہ تشریف لے جاتے اور وہاں کے آرام کرنے والے میتوں پر سورہ یاسن کی تلاوت کر کے حسالیں ثواب کرتے سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے حسالیں ثواب کرتے لیکن ہوا کیا بعض مصرفیت کی بینات پر جب ان کا یہ معاملہ منقطع ہو جاتا یہ تسلسل ان کا توٹ جاتا چند مہینوں کے بعد یہ مسئلے ان کے توٹ جاتے تو ہوا کیا وہ جو یاسن شریف کا حسالیں ثواب کرنے والے وہ خبرستان پہنچ کر میتوں کی زیارت کرنے والے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کر ان لوگوں کو پہنچانے والے کیا دیکھتے ہیں خواب میں اس خبرستان کا کوئی نیک بندہ ان کے خواب میں آ رہا ہے ایک نیک مرد کی میت اس بزرگوں کے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آپ ہر جمعہ آ رہے تھے ہم پر عیسالیں ثواب کر رہے تھے سارے خبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا تھا آپ جب سے نہیں آ رہے ہم پریشان ہیں اللہ اکبر آپ جب سے نہیں آ رہے ہم پریشان ہیں تو پتا کیا چلا ہم عیسالیں ثواب کرتے ہیں معمولی مت سمجھو میتوں کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور وہ زندہ اپنی خبروں میں رہ کر اس کا استفادہ بھی کرتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غلطِ اعظم تیرے ہاتھ میں لاج یا غلطِ اعظم